اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیمدہ شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں کیونکہ ایک میری بہن کا فون آیا مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اگر دودھ کی کمی ہو جائے عورت میں تو کیا استعمال کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو ہی بنا دی جائے اس پہ کہ کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے اکثر خواتین اس میں شرماتی ہیں تھوڑا سا اور کسی سے مطلب بات کرنے میں اور کوئی اس قسم کی دوائی لینے میں تھوڑا ہچک چاہتی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو ہی بنا دی جائے جس سے جو تمام میری بہنیں ماں ہیں جو دیکھیں گی ان کا فائدہ ہو جائے گا اور مطلب ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا تو آج کا ہمارا نسخہ عورتوں میں دودھ کی کمی کے حوالے سے ہوگا جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اگر ان کا دودھ کم ہو گیا یا نہیں آرہا تو اس حوالے سے مطلب آج ہم بات کریں گے تو اس میں تھوڑا سا تعرف کر لیں گے کہ اس کے کیا سباب ہو جاتے ہیں اور علامت تو اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علامت یہی ہے کہ دودھ کی کمی ہو جاتی ہے اور دودھ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے اب یہ ایسا مرض ہے جو ماں کو بہت پریشان کر دینے والا مرض ہے کیونکہ جب اس کا بچہ بھوکھا ہوتا ہے اور وہ اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے تو مطلب وہ بچہ سیر نہیں ہو پاتا اس کا پیٹ نہیں بھر پاتا تو مطلب ماں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں کی ممتہ کتنی بچے کے لیے ہوتی ہے اور جب اس کا بچہ اس سے بھوکا رہ جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں کہ بچے کو اگر ماں کا دودھ صحیح طرح میسر نہ ہو تو اس میں بھی بہت ساری کمیاں دیکھنے میں آ جاتی ہیں کیونکہ بچہ ویک ہو جاتا ہے آپ بزار کے جتنے مرسی دودھ پلا لیں ڈبے والے دودھ پلا لیں جو مطلب آج کل آ رہے ہیں آرٹیفیشل جو دودھ ہوتے ہیں کیمیکلی مطلب ان کو بنایا جاتا ہے لیکن وہ کبھی بھی ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب تھوڑا سا میں آپ کو اگر اسباب بتا دوں کہ کیا وجہ ہوتی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یا تو آپ کے جسر میں اگر خون کی پیدائش کم ہو رہی ہے مطلب جتنا بننا چاہیے اس سے کم بن رہے تو مطلب آپ کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے اگر دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیں تو جن ایام میں خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اگر ان ایام میں ہمبستری زیادہ کی جائے مطلب کسرت جمع کیا جائے تب بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آ جاتا ہے یا پھر جسم سے خون کا زیادہ خراج کا ہو جانا مطلب جب یہ ڈیلیوری کے بعد جو عورتیں خون مطلب آتا رہتا ان کو تیس چالیس دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں اگر خون کا اخراج زیادہ ہو جائے تب بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں عورتیں اکثر جیسے کام کرتی ہیں تو آگ کے پاس اگر وہ زیادہ رہیں مطلب ان کا کچن ورک زیادہ ہے تو آگ کے پاس رہنے سے ان کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے اور غم و غصہ کرنا اور یا کوئی ایسے دکھ پھری خبر یا دکھ میں رہنا کوئی خبر سن لینا اس میں پریشان ہو جانا یہ تمام چیزیں اس کا اسباب بن سکتی ہیں علامات یہی ہے کہ دودھ کی کمی ہو جاتی ہے تو بس اب ہم نسخہ کی طرف چلیں گے کہ بہت سمپل سا نسخہ لے کر آیا ہوں ایک چیز ہے صرف واحد جو آپ نے استعمال کروانی ہے یا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بالکل اچھے سے حل ہو جائے گا آپ کو نسخہ کی طرف لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف تو دوستو ہمیں جو چیز لینی ہے اس کا نام میں آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھ کے بھی بتا دوں گا ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو وہ ہے بداری کند یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی بداری کند بڑی مشہور چیز ہے ہر عام چھوٹے بڑے پنساری سے آپ کو یہ مل جائے گی آپ نے صرف بداری کند لینی ہے اس کو گھر لے آنا ہے پچاس گرام لے آئیں سو گرام لے آئیں اس کو آپ نے بلکل باریک پاودر تیار کر لینا ہے اب جب آپ اس کا پاودر تیار کر لیں گے تو آپ کی دواز جو ہے وہ تیار ہو گئی اب آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے ایک گھنٹہ بات کر لیں یا خالی پیٹ کر لیں دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے آپ نے نیم گرم دودھ لینا ہے ایک گلاس شیشے والا جو گلاس ہوتا ہے دھائی سو ایمل کا غالباً وہ گلاس ہوتا ہے ایک پاؤ کا گلاس ہوتا ہے وہ آپ نے ایک گلاس نیم گرم دودھ کا لینا ہے اور ایک چائے والا چمچ اچھی طرح بھر کے اس کا لینا ہے مطلب کہ چھے گرام اس کی مقدار خوراک ہے چھے گرام اور چائے والے چمچ کو اگر آپ اچھے طریقے سے فل کریں گے بھریں گے اس کو تو وہ چھے گرام بنے گا اب چھے گرام آپ نے صبح اور چھے گرام شام ایک پاؤ دودھ کے ساتھ لینا ہے انشاءاللہ دو چار دن کے استعمال سے آپ کو اپنے اندر بہت بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جو بچہ فیڈ کر رہا تھا پہلے بھوکا رہ رہا تھا لیکن اب اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا ہے تو یہ آپ نے پندرہ دن بیس دن ایک ماہ تک اس کو استعمال کر سکتی ہیں یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو خواتین دبلی پتلی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ڈلیوری کے بعد جب بچے کو فیڈ کرواتی ہیں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ اس کے استعمال سے ان کا جسم جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گا اور اچھا صحت من لگنا وہ شروع ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ